دوستو اس سے پہلے کلاس میں میں نے آپ لوگ کو 3D کرسر کے بارے میں ایک شاٹ کلاس لی تھی میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ 3D کرسر اگر ہم اپنی جگہ سے موب کر دے اسی طرح تو ہم اس کو کیسے اپنی لوکیشن پر واپس لے گیا سکتے ہیں اب یہاں پر کنٹرول دیٹ تو کام کری نہیں رہا کیونکہ اس پر وہ اپلائی نہیں ہوتا تو اس کے لیے میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کی بورٹ سے آپ لوگوں نے ان کا بٹن پریس کرنا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ لوگ کے پاس یہ اپشن آ جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگ اگر یہ دیکھیں ویو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اگر آپ ویو پہ کلک کریں تو یہاں پہ آپ لوگ کے پاس یہ 3D کرسر کے اسی طرح کے ٹرانس فارم آ جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے سمپل لوکیشن ہم نے اس کا چینج کیا تو صرف لوکیشن ہم نے اس کو زیرو پہ لے کے آنا ہے تو ہم نے زیرو زیرو کرنا ہے یہ ساری تو یہ اپنی لوکیشن پہ چل جائے گا یہ دیکھیں اپنی لوکیشن پہ واپس آ گیا اس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کی توڑا اسی ڈیٹیل کے بارے میں آپ لوگوں کے بات کروں گا اور اس کے جو بیسک پوائنٹ ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گا تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے تھوڑا سائٹ پہ جانا ہے اس کو امٹی چھوڑنا ہے یہ کیمرے کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ لائٹ ہے یہ بھی میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ کوئی کنپیوجن نہ ہو اب ہمارے پاس 3D کرسر یہ والا ہے یہ جو آپ لوگوں کا نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ کیوب ہے جو بائی ڈی پارڈ ہمارے پاس ہوتا ہے اب یہاں پہ اگر آپ کلک کر دو یہاں پہ یا سمپل آپ کہیں پر بھی کلک کر دو تو شپٹ اس کا بٹن فریس کر دو تو یہاں آپ لوگ کے پاس کچھ اپشن آ جاتی ہے جیسے میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں اس کو بولتے ہیں سنیپ آئی سنیپ آئی میں ہمارے پاس یہ اپشن ہے جیسے میں موس کو روٹیٹ کر رہا ہوں تو ہر اپشن پہ یہ اٹومیٹکلی وہاں پہ تھوڑا ہائی لائٹ ہو جاتا ہے کہ اگر میں یہاں پہ کسی بھی اپجیکٹ پہ یہاں پہ صرف کلک کر دو یا یہاں پہ چھوڑ لو تو وہ اپشن ہمارے پاس ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اب اگر آپ یہاں پہ دیکھو تو یہاں پہ 1,2,3,4,5,6,9,9 تکلک کا ہوا ہے جیسے آپ یہاں پہ یہ دیکھو صحیح ہے اب یہاں پہ یہ سارے اپشن ہمارے پاس 3D کرسر کے نہیں ہے 3D کرسر کے یہ والی نشانے جو سرکل ہے اور اس کے باہر توڑی لائن لگے ہوئے جو چار لائن ہے یہ والی یہ اور باقی یہ جو چار لائن ہے یہ ہمارے پاس اسی کے ہے کہ جو اوریجن ہے جو ریٹ کلر کا جو اورنج کلر کا چھوٹا سا ڈاٹ ہے یہ اس کے اپشن ہے تو اوریجن ہم اسی کے ساتھ سیکھیں گے اور آج ہم یہ یہاں سے ایک سے چار تک یہ سیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم جانا ہے کہ یہ جو کرسر ٹو دا ورلڈ یہ کیا ہے کرسر ٹو دا ورلڈ اگر میں یہاں پہ سمپل کلک کر دوں تو یہ بالکل زیرو پہ آ جاتا ہے جیسے کہ ہم یہاں پہ آ رہا ہی تھی تو اصل میں یہ دیکھو اگر میں اس کو موپ کروں کسی بھی جگہ سے میں نے یہاں پہ موپ کر دیا اور پھر میں آ گیا یہاں پہ یہ ویلیو دیکھو مائنس پانچ مائنس ساتھ یا اس طرح کا ویلیو ہے شپٹ اس کے ساتھ میں یہاں پہ اگر یہ کرسر ٹو دا ورلڈ اوریجن پہ کلک کر دوں تو یہ ہمارے پاس زیرو پانٹ پہ آ جاتا ہے دیکھئے اچھا اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے اس کے بعد پر اگزامپل میرے پاس کچھ اپجیکٹ ہے یہاں پہ یہ سرکل نہیں چاہیے تریڈ اپجیکٹ چاہیے مجھے ایک سپیر چاہیے اور اس کو موپ کرنا ہے یہ تریڈی کرسر سے ایک اور اپجیکٹ چاہیے یہاں پہ میں لے دے تو یہ ٹورس اس کو بھی موپ کر دو اچھا میرے پاس یہ تین اپجیکٹ ہے یہ ٹورس ہے سپیر ہے اور یہ ہمارے پاس کیوب ہے اور ہمارا جو تریڈی کرسر ہے وہ اس سائٹ پہ ہے اگر میں اس پہ کلک کر دوں اور سمپل میں لے لیتا ہوں شپٹ اس اور میں یہاں کرسر ٹو سیلیکٹ کر دوں تو کیا ہو جاتا ہے کہ یہ جو کرسر ہے وہ جو سیلیکشن ہے اس پہ موپ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اگر میں اس پہ کلک کر دوں اور شپٹ اس کے ساتھ کرسر ٹو سیلیکٹ کر دوں تو بھی کرسر اس کے سنٹر پہ آ جائے گا جہاں پہ اوریجن ہے وہاں پہ آ جاتا ہے اگر میں یہاں پہ کلک کر دوں شپٹ اس کے ساتھ اور کرسر ٹو سیلیکٹ پہ موپ چھوڑ دوں تو یہ دیکھیں تو اس کا یہ کام ہے امید ہے یہ یاد ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور اپشن ہے جیسی کرسر ٹو ایکٹیو اچھا اس کے بعد ہمارے پاس میں کرسر کو توڑا موپ کر دیتا ہوں یہاں پہ صحیح ہے کرسر کسی بھی اپجیکٹ کے ساتھ نہیں ہے ابھی سب سے دور پڑا ہوا ہے اب اگر میں یہاں پہ کلک کر دوں یہ والا شپٹ کے ساتھ یہ والا کلک کر دوں پھر یہ والا اور پھر یہاں جاتا ہوں شپٹ اس کے ساتھ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کرسر ٹو ایکٹیو مطلب اس کا کیا مطلب ہے اگر آپ یہ دیکھو اس اپجیکٹ کو میں نے سیلیکٹ کیا ہے اس کا کلر کون سا ہے اورنج پر وہ ریڈ والا اورنج ہے اور یہ بھی ریڈ والا اورنج ہے اور یہ تھوڑا لائٹ اورنج ہے تو مطلب یہ جو ہم نے سب سے آخر میں سیلیکشن لی تھی وہ ہمارے پاس ایکٹیو ہوتا ہے مطلب سیلیکشن ہم نے تو تین لے لی پر ان تینوں میں ایک ایکٹیو ہوتا ہے تو یہ لاسٹ والا ہمارے پاس جو ہے یہ ایکٹیو ہے تو ہم اس کو کرسر ٹو ایکٹیو پہ کر دیتے اس کا کلر بھی تھوڑا چینج ہے اگر آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اگر یہاں پر بھی دیکھیں لیئر میں تو یہاں پہ ہمارے پاس تینوں سیلیکشن ہیں پر اس کو تھوڑا ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تو یہاں پر بھی تھوڑا ہائی لائٹ ہوا ہے اگر میں اس پہ کلک کر دوں تو کرسر ہمارا جو ایکٹیو ہے اس پہ آ جاتا ہے چار نمبر پہ ہمارے پاس ہے کرسر ٹو اگریٹ کرسر ٹو اگریٹ کیا ہے میں توڑا ٹاو پیو میں چلا جاتا ہوں ہمارے پاس یہ جو سکوئر آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں یہ گریٹ سے اور یہ ہر جو ڈرائنگ ساپوئر ہے یا 3D ساپوئر ہے یہ اس میں ہوتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے یہاں پہ کہ کرسر ٹوڑا گریٹ مطلب یہ گریٹ کو سنیپ ہو جائے گا اب ہمارا جو کرسر ہے وہ نہ اس گریٹ پہ ہے نہ اس پہ مطلب گریٹ کا یہ ہے کہ گریٹ کے کسی کارنر میں یہ سنیپ ہو جائے گا یا اس کارنر میں سنیپ ہو جائے گا یا اس میں ہو جائے گا جو اس کو نزدی ترین کارنر وہ اس پہ چڑھا جائے گا جیسے میں شپٹ اس کے ساتھ اگر یہاں پہ کلک کر دوں شپٹ اس اور کرسر ٹوڑا گریٹ کر دوں تو یہ دیکھیں جو نزدی ترین تھا وہاں پہ آ گیا میں پھر اس کو موپ کر دیتا ہوں شپٹ اس اور کرسر ٹوڑا گریٹ تو یہ وہاں پہ جو ہے نہ وہ سنیپ ہو جاتا ہے گریٹ کو تو امید یہ آپ لوگ کو سمجھ جایا ہوگا تو انشاءاللہ آج کے کلاس میں یہی کا بھی ہے انشاءاللہ نیکس کلاس میں حاضر ہو جاتے ہیں تب تک یہ لے جات دیجئے اللہ حافظ